ہیلو گائز ویلکم ٹو پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہماری دعای یہ ہے آپ ہمیں چاہتے رہیں مسکراتے رہیں صدا خوش رہیں مسکراتے رہیں میرا نام ہے مدرسیر میں ہوں مبشر یار گائز میں جیسی معاملہ ٹھنڈا پڑتا ہے کوئی نہ کوئی اٹھ کر پتا نہیں ایسے موہ سے بواسیر چھوڑ دیتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کیا ہوا شہب اختر نے کوئی گھٹیا سی بات کی ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے ابھی کیا بات کیے لیکن کچھ اس طرح کا بولا ہے کہ میرے خیال میں انڈیا نکل جائے گا جلد یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو اس پر سیواگ سر نے بھی بہت ہی ہی قسم کا ریپلائے ان کو دی ہے پہلے تو دیکھتے ہیں کیا ہوئے ویڈیو میں اس کے بعد باقی ساری بات کریں گے شہب اختر یار مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا مطلب بچائے ہیں صحیح بات ہے اب دیکھتے ہیں جلدی کاؤنڈ کرتے ہیں اور سٹارٹ میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ پاکستان اس ہفتے پاکستان کان وہ بھی تیس مار کا نہیں ہے اور ہم کیا آپ نے بھی یہ سنا جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا ہے صحیح باتر نے کہا کہ پاکستانیس ہفتے اور انڈیا اگلے ہفتے واپس اپنے گھر لوٹ جائیں گے انڈیا کون سے تیس مار کا ہے آپ کو بتا دیں کہ اپنے لیٹس ویڈیو میں صحیح باتر نے کچھ ایسا کہہ دیا جس کے بعد میں ورندر سہواگ کا گھوسہ فوٹ کر سامنے آیا ہے ورندر شہباگ نے سوہب اکتر کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھا جس میں سوہب اکتر کہہ رہے ہیں انڈیا اگلے ہفتے اپنے گھر لوٹ جائے گی وہ کون سی تیس مارکہ ہے تو میشٹر سوہب اکتر آپ جس تھالی میں کھا رہے ہو وہ تھالی پاکستان کی نہیں بلکہ انڈیا کی ہے کیونکہ آپ انڈیا کا کھاتے ہو اور انڈیا کو ہی گالی دیتے ہو آپ کی ٹیم نے انڈیا کو ایک دو بار کیا ٹک کر دی دی آپ نے تو اپنی ٹیم کو انڈیا سے زیادہ بہتر مان لیا اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جمباوے بھی آپ کی ٹیم سے بہتر ٹیم ہے اور آپ کی ٹیم جمباوے سے ایک چھوٹی ٹیم ہے انڈیا سے سبھی ٹیمیں ڈرتی ہیں نہ کی پاکستانی ٹیم سے اور اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی انڈیا ایک پربل دعویدار ہے یہ آپ اپنے نوٹس میں اسے لکھ کر رکھ لیجئے ساید یہ آپ کے آگے جا کر کام آئے گی اور انڈیا صحیح میں تیس مارکہ ہے دوستو سویب اکتر کی کہیں گئی اس بات پر آپ اپنی کیا پرتکریہ دینا چاہتے ہیں آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور کرکٹ سے جوڑی ایسی مزار خبر گلے ساتھ میں بہت ہی اچھا قسم کا میں کہتا ہوں جواب دیا واقعہ تم مطلب ایک زب سے زیادہ جب ان شوہر بکتر کا چینل کھولا تھا نا اس کے ایک مہینے میں ملین ہوئے تھے اور ملین کس نے کروائے تھے وہ انڈیاں سب انڈیاں تھے وہ انڈیاں نے کروائے تھے نائنٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ انڈیاں نے وہ کروائے تھے اور پھر تم اسی کو آکے اس طرح غلط بہ رہو دیار کچھ شرم ہونی چاہیے شرم ہونی چاہیے واقعہ میں دیکھو دیکھو آپ اگر کسی ٹیم کو آگے بڑھتا ہوئے دیکھ رہے ہو نا تو آپ اس کی تعریف کرو جلتے کیوں آیا جلتے کیوں آیا جلنے سے اس کا فائدہ ہے کیونکہ انڈیا آگے بڑھ رہی ہے اور ریالیٹی یہ ہے کہ ہم نکل گئے ہیں اپنے ٹیم کا چلو بولا تو اگلے ہفتے انڈیا کا بیچ میں جوڑنے کی کیا بات ہوئی دیکھو آپ انڈیا کے ٹیم کا اس لیے نہیں بول سکتے دیکھو وہ اپنے پرفارمس دے رہے ہیں آپ پاکستان کی ٹیم کا بولو میں کہتوں پاکستانی ٹیم کا بچہ بچہ بولے گا کہ یار وہ زمبابے سے آر گئی زمبابے سے آر گئی تو چاہ آگے جائے گی لیکن ان کو کم سے کم یہ اتنا بڑا پلیئر ہے کم سے کم اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ اس ہفتے آگئی اور اگلے ہفتے انڈیا ٹیم واپس آئے گی اور اگر وہ ہی انڈیا ٹیم سمی فائنل جیت گئی پھر کس موں سے آگے آپ پھر کس موں سے آپ بولو گے کہ اگلے ہفتے وہ واپس آ رہی ہے وہ ہی میں کہہ رہا ہوں نا یار اور اگر انڈیا ورڈ کپ جیت گئی پھر کیا کہو گے تم پھر کیا بولو گے یار میں یہ کہہ رہا ہوں اگلے کو اتنا نہیں تم اتنی پکی بھی پرڈکشن نہ کرو کہ بعد میں آکے تمہیں موں کی وہ کھانی پڑے تمہیں آکے لوگ کومنٹ میں خود گالیاں دے تمہاری یہ سرکت کی وجہ سے واقعی میں اگر یار جس طرح کی انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے یہ سٹیٹمنٹ میری نظر میں یار انہوں نے بہت غلط کیا جس طرح کی انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے دیکھو آپ کسی کنٹری کے بارے میں اس طرح نہیں بول سکتے جب وہ پرفارمس دے رہا ہو ہاں انڈیا ایک میچ ہارتا انڈیا دوسرا میچ ہارتا آپ آسانی سے بول سکتے تھے بھئی اگلی دفعہ آگئی انڈیا نے ایک میچ بھی نہیں ہارا الٹا سٹرونگ ٹیم کو انڈیا نے ہرایا ہے پاکستان جو ہم اپنی نظر میں سمجھ رہے تھے سٹرونگ ٹیم ہے اس ٹیم جو اینا ٹری ٹونٹی کی لیکن اس کو زمباب میں نے دوری جتا یہ انڈیا نے ہرا ہوا میچ جیتا ہے ان سے کس طرح سے اس بات سے آئیڈیا لگا لو اگر آپ پیار باٹ نہیں سکتے تو کم سے کم نفرت بھی اس طرح نہیں کرو آپ مجھے پتا ہے جتنی رسپیکٹ انڈیا کے لوگ آپ سے کرتے ہیں کیونکہ آپ بے باغ بولتا ہے شہبہ کر لیکن کم سے کم یار انڈیا کے لوگوں کی کم سے کم سینٹیمنٹ جو ان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہیے یار کسی کو ایزا دیکھو یار چلو اپنی ٹیم کو تم بولو تم حق بنتا ہے دوسری ٹیم کا نہیں بنتا کوئی بیار بات کرتا ہے کسی وہ ٹیم کو اس کا حق نہیں میرے لے آسکتے ہیں آپ ایسا الفاظ چناؤ کر سکتے تھے جس طرح آپ بتا سکتے تھے کہ انڈیا ٹیم میں یہ ہے یہ ہے لیکن آپ ڈریکٹ بول رہے ہو یار یہ چیز غلط ہے آپ کا کہہ کہنا ہے اس کے بارے میں اپنے کومنٹ سیکشن میں دیں ہیتری ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ حیرمت ہے موسیقی